مرچ کی کاشت کے معاہدہ کاشتکاری پروگرام کے ساتھ آلہ میار کی اقسام اور ٹیکنالوجی کی پیشکش کر کے اس نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت زرعی تابن کے پہلے منصوبے میں حصہ لیا ہے سہرائی مٹی کاری کیا ہے؟ یہ بنجر سہرہ میں کیا تبدیلیاں لاسکتی ہے؟ سوکی کناری بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اور یہ دو ہزار بائیس میں بجلی پیدا کرنا شروع کر دے گا اور اس وقت سات سو میگا وارٹ کی تنصیب کی گنجائش والے اس دوسرے سرمایہ کاری کے منصوبے کی اس سال کے آخر تک مالی ایانت بند ہونے کا امکان ہے مہترم ناظرین اسلام علیکم پروگرم پاک چائنہ ایکسپریس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی مزبان نسوین اور اس وقت ہمارے پاکستانی مزبان دکٹر مواز آبان صاحب بھی ہمارے ساتھ پراہ راست موجود ہیں فیلحال جین اور پاکستان کے مار میں میرچوں کی پیداوار کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے تفصیلات کے لیے ہماری ریپورٹ دیکھئے نئے سیزن میں میرچ کی پنیری کی افضائش کے لیے چھبیس جنوری دوہزار اکیس کو چار ٹکنیکی ماہرین چھنگ دوسے پاکستان کے دریائے سنتاس کے لیے روانہ ہوئے وہ وہاں میرچ کی نموع کے لیے ہم اجہد ٹکنیکی معاونت فراہم کریں گے پاکستان ذرعی ملک ہے جس کو ذرخیز زمینی وسائل مناسب آبوہوا اور آبادیاتی فوائد حاصل ہیں بریڈنگ کے ذریعے ہم نے مقامی محول کے لیے موضوع اقسام کا انتخاب کیا نشنما میں اضافے کے علاوہ وہ کچھ عام بیماریاں پیدا کرنے والے جراسیم اور کیڑے مکوڑوں کے خلاب بھی مضاحمت کے حامل ہیں لیوٹانگ گروپ پاکستان میں ذرعی سرمایہ کاری اور کاروباری تعاون کے حوالے سے چائنہ میشینری انجینرنگ کارپوریشن یعنی سی ایم ای سی کے ساتھ تعاون کرتا ہے تقریباً سولہ سو پچاس اکڑ رکبے پر مرچ کی کاشت کے معاہدہ کاشتکاری پروگرام کے ساتھ عالی میار کی اقسام اور ٹیکنالوجی کی پیشکش کر کے اس نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت ذرعی تعاون کے پہلے منصوبے میں حصہ لیا ہے ابتدائی مرحلے میں پاکستان میں چھوٹے پیمانے پر آزمائشی کاشت کے ذریعے سی ایم ای سی اور سی چوان لی تھانگ فوڈ گروپ نے مرچ کی اقسام کی زمین اور ماحولیاتی موافقت کے مسائل کو حل کیا مرچ کے پودوں کے کیڑوں پر کابو پانے اور بڑے پیمانے پر پودوں کی کاشت کے لیے فیلڈ منیجمنٹ کی قلیدی ٹیکنالوجیز میں مہارت حاصل کی اب مرچ کی کاشت کا رکبہ سو اکڑ تک جا پہنچا ہے اور اگلے پانچ سالوں کا حدف ایک لاکھ اکڑ ہے جس سے سینکڑوں افراد کے روزگار کا مسئلہ حل ہوگا اچھا اس میں مزید کی بات ہے جی ہمیں تو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا چلیز کا اس سے پہلے تو بہت ہیلپفول رہے ہیں بہت سپورٹیو رہے ہیں ایوری سٹیپ ان کے سامنے ہوا ہے جو بھی انہوں نے خود کروایا ہے تو اس کے اندر بیج لگانے سے لے کے سیڈلنگ کو ہینل کرنے سے لے کے ابھی مطلب ماشاءاللہ بڑے مشور ہوگئے ہیں وہ ابھی آپ نے دیکھے بھی ہیں پودے وہاں پہ ان لوگوں کی ہیلپ کے ذریعے جونسہ ہے ہم لوگ منت کریں گے تو وہ مشینری وغیرہ جو سارے معاملات یہ لے کے آ رہے ہیں ہم مرچ کو ایک آغاز کے طور پر لیتے ہیں کیونکہ اس کی کاشت نے مقامی لوگوں کے ذرائع معاشر پر مصبت اثرات مرتب کیے ہیں ہم نے دو ہزار انیس میں پہلے آزماشی پودے لگانا شروع کیے اور پھر دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس میں تجرباتی کاشت کی در حقیقت ہم نے تین سال تک آزماشی پودے لگائے ہیں ہم نے پاکستان میں آزماشی پودے لگانے کے لیے پھوچی نمبر وان کا انتخاب کیا ہے اس سال کی پیداوار ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہے ووکوان کے مطابق پاکستان مرچ کی ایک بڑی مقدار اگاتا ہے لیکن اس کی برامدات کا حجم نسبتاً کم ہے عام طور پر یہ صرف چند مسلمان ممالک کو سالن اور مسالے کی اجزاء کے لیے برامت کی جاتی ہے اور ان میں سے بیشتر مقامی مارکیٹ میں فروت ہوتی ہے یہاں پودے لگانے کا وسیع رکبہ ہے اس کے باوجود فی یونٹ پیداوار زیادہ نہیں ہے اس وقت ہم نے پہلے مرحلے میں تقریباً 99 اکڑ رکبے پر کاشتی ہے اور پیداوار تقریباً 300 ٹن ہونی چاہیے ہم یہ چین کی مارکیٹ میں بیج سکتے ہیں اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہم لگ بگ 1650 اکڑ یہاں تک کے 3300 اکڑ رکبے پر کاشت کریں گے اس طرح ہم پانچ ہزار سے دس ہزار ٹن خوشک مرچ تیار کر سکتے ہیں ہم اسے چین کی مارکیٹ میں برامت کرنے کو ترجیح دیں گے کیونکہ وہاں خوشک مرچ کی بہت زیادہ مانگ ہے مرچ کے بارے میں ووکوانگ نے مزید کہا کہ اس کی عالی پروسس شدہ مصنوعات میں بھی بڑی صلاحیت ہے اللہ جو سب بو سمچین پاکستان مرچ داون میں تین اقدامات اٹھائیں گے پہلا قدم کاشت ہے دوسرا مرحلہ پروسسنگ ہے تیسرا مرحلہ چین کی فوڈ انڈسٹری کے لیے مرچ پروسسنگ پر مبنی ایک سنتی پارک بنانا ہے ہم پاکستان میں چلی پروسسنگ پلانٹ لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ کیپسیکم ریک پیگمنٹ اور کیپسیکم اولیو ریسن نکالیں کیپسیکم ریک پیگمنٹ لپسٹک کی تیاری میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے اور کیپسیکم اولیو ریسن کھانوں میں مسالے دار ذائقہ فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس وقت ان کی فراہمی بہت کم ہے اور مارکٹ میں ان کی زبرتست مانگ ہے چین کے بڑے گروپوں کی جانب سے سرمایہ کاری اور تعاون کے علاوہ کچھ چھوٹے اور درمیانے درجے کے ذریعی کاروباری ادارے بھی اتصادی اور تجارتی تعاون کے فارمز اور دیگر ذرائع سے سرمایہ کاری کے معاہدوں کے فریمورک کے تحت پاکستان کے ہم منصبوں کے ساتھ ذریعی تعاون میں سرگرمے عمل ہیں پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے جبکہ ہمیں منفیکٹرنگ اور انڈسٹری منیشمنٹ میں وسائل اور تجربہ حاصل ہوا ہے یہ ایک اچھی تکمیل ہوگی اسی وجہ سے ہم پاکستان میں مرچ کی سنت میں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں جی آچو چھنگتاؤ کے بزنس نمائندے کی حیثیت سے مسٹر لی نے اپریل میں چین میں پاکستانی سفیر مین الحق کی سربراہی میں ایک وقت سے ملاقات کی جب دوہزار اکیس میں ایس سی او انٹرنیشنل انویسمنٹ اینٹریڈ ایکسپو اور ایس سی او چھنگتاؤ فورم کا مقامی اقتصادی و تجارتی تعاون سے متعلق اجلاس ہوا دونوں فریقوں نے مرچ کے شعبے میں تعاون اور دو طرفہ سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا اور کمپنی کی پاکستان میں مستقبل میں ہونے والی سرمایہ کاری کی تفصیلات کو حتمی شکل دی اور ایک سٹریٹیجک تعاون کا معایدہ تیہ پایا لی نے پاکستان چین مرچ انڈسٹریل پارک میں دس ملین ڈالر تک کی سرمایہ کاری کرنے کا اپنا ارادہ ظاہر کیا جس کا رقبہ 6.67 ہیکٹر پر محیط ہوگا یہ دو مراحل میں مکمل ہوگی ناظرین اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت پاکستان سے ہمارے ساتھ براہ راستہ موجود ہیں دیوان فود گروپ کے سی ای او جناب حفیظ غلام مہیودین صاحب چونکہ کاشت کاری کے لحاظ سے چائنہ جدید تکنالوجی آلاد اور تجربات رکھتا ہے یہیں پاکستان میں کیسے مدعروف کروایا جائے پاکستان کا اور چائنہ کا ویسے بھی بڑا اچھا ریلیشن ہے پچھلے ساٹھ سالوں سے جو ہمارا اس شعبے میں بھی ہماری خواہش ہے پاکستان کی اور کہ ہم چائنہ کے ساتھ جو ہے نا ان سے کوئی استفادہ اصل کریں انہوں نے جیسے اپنی زراعت میں کتری لائی ہے اپنی فصلیں جس طرح گروہ کی ہیں جتنی ایکڑ کے حساب سے آپ جتنی فصل لیتے ہیں ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم خاد بیج اور جو زراعت کے جو مشینری ہے وہ جو آپ یوز کرتے ہیں اس کنڈیشن کی مشینری ہم آپ سے لیں یا آپ سے وہ تجربہ لیں ہمارے ملک میں وہ پانچ جائے ناظری ہمارے پروگرام کے سپیشل انویسٹیکیٹیو کورسپونڈنس جناب زاہید کشکوری صاحب بھی ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ماشاءاللہ آپ نے فیلڈ میں بھی بہت ٹائم گزارا ہے تو پاکستان میں مرچ کی کاسٹ پروسیسنگ پیداوار اور فروخت میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کیا فوائد ہیں دو ہتا سولہ سترہ میں پاکستان کو بڑی اچھی پروڈکشن پاکستان کی سامنے آئی تھی اور پاکستان چین کو بھی اسی فوکس پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان چوتھا بڑا ملک ہے ایکسپورٹ کے لیے آر سے جو چلی ایکسپورٹ کر رہا تھا اور اس کا خاصہ حصہ چین کو جا رہا تھا اب پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ گروتھ وہاں پر ہو رہی ہے اور پاکستان کی جو ٹکنالوجی ہے بالخصوص مرچ کی اس پر زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی ہے گزشتہ تین سال سے جو نئی ڈیولیپنٹ ہے جب سے اس حکومت نے جو پاکستان چائنہ ایکنومک کوریڈور ہے اس میں ایک اگری کلچر زونز کا چیپٹر بھی ہے جو کہ بہت اہم ہے پاکستان کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگری کنٹری ہے تو یہ ایک خوش آئین بات ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ کب تک کسانوں کو یہ چیز جائے گی وہ زیادہ سے زیادہ رچ چلی اگر کاشت کریں پھر کاشت کرتے ہیں تو اس کو جو پیکیجز ہیں جو انٹرناشنل سٹنڈر کی ایکسپورٹ فیسیلٹیز ہیں وہ حکومت پاکستان کی کسانوں کو کتنا مہیا کرتی ہے ناظرین ہر سال پاکستان سمیت ساری دنیا میں پچاس سے ستر ہزار مربا کلومیٹر ارضی ویران ہو جاتی ہے جنگی چونگچین جیاؤتون یونیورسٹی کی ایک تحقیقی ٹیم جنگی ایک سہرہ میں اپنے فیوڈ تجربے کے ذریعے سہرہ کو زرخیز زمین میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ابدیدائی کامیابی بھی حاصل کی ہے تفصیلات کے لیے ہماری ریپورٹ دیکھیں ایک دہائی سے زیادہ تحقیق کے بعد چونگچین جیاؤتون یونیورسٹی کی ایک تحقیقی ٹیم کو سہرہ کی مٹی میں تبدیلی کا احساس ہوا ہے میکینکس کے نکتہ نظر سے اس ٹیم نے سہرہ کی ماحولیاتی بحالی کا نظریہ اور ٹیکنالوجی کی نئی کامیابیوں کا مطالعہ کیا جس میں ریت کی روک تھام ریت کا تیعین کرنا اور ماحولیاتی بحالی کے مربوط افعال شامل ہیں چین میں سہرہ اولنبو میں پہلے فیلڈ ٹرائلز انجام دینے کے بعد سے اس ٹیم نے کامیابی کے ساتھ اندرونی منگولیا سنکھیانگ چین کے سیچوان نیز افریقہ اور مشرقے وسطہ میں سہرہ کی سرزمین کو کامیابی کے ساتھ تبدیل کیا ہے دو ہزار نو میں ہم نے کچھ انڈور تجربات کرنا شروع کیے دو ہزار سولہ میں ہماری ٹیم پہلی بار انر منگولیا کے سہرہ اولنبو میں گئی اور سہرہ میں تقریباً ایک اشاریہ چھ ساتھ ہیکٹر تجرباتی زمین تیار کی یہاں نہ صرف پودوں کی نشنما بہتر ہوئی بلکہ پورے تجرباتی آرازی میں خود بخود ایک چھوٹا محولیاتی نظام بن گیا جس نے لومڑی اور مینڈک اپنی جانب راگت کیے سہرہ کو مٹی میں بدلنے کی نظریاتی اساس میکانکس سے آتی ہے مٹی کی دو میکان کی حالتیں ہوتی ہیں ٹوس حالت جب یہ خوشک ہوتی ہے اور کارگزاری حالت میں جب یہ گیلی ہوتی ہے اور یہ دونوں حالتیں آپس میں مل سکتی ہیں مٹی کی میکینیکل خصوصیات اس کو اہم محولیاتی میکینیکل خصوصیات کے ساتھ عطا کرتی ہیں یعنی خود کی مرمت اور خود نظم و زب تاکہ مٹی پودوں کی نشنمہ کی تائید کر سکے اور لا متنائی زندگی گزار سکے مٹی ایک قسم کا ذرہ دار معاملہ ہے جسے ٹھوس اور مایا حالتوں کے ماہ بین بدلا جا سکتا ہے اور پانی گزائی اجزاء اور ہوا کا تحفظ کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر کنکریٹ مختلف ذرہ سائز کے پتھروں اور ریت پر مشتمل ہوتا ہے تہم جب یہ تباہ ہو جائے گا تو وہ اپنی اصل حالت میں واپس نہیں آئے گا لیکن مٹی مختلف ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مٹی کسی بھی شکل میں توڑ پھوڑ دی جائے یا یہاں تک کہ پاودر میں پیس دی جائے جب تک کہ وہ پانی سے مل نہیں جاتی وہ کار گزاری کی حالت میں واپس آ سکتی ہے یہ مٹی کی جادوی خصوصیت ہے لہٰذا چاؤ کی ٹیم نے پودوں سے فائبر بائنڈر نکالا جو مٹی جیسی ٹھوس اور مایا حالتوں کے ماہ بین ریت کا سوچ بنا سکتی ہے اور اس میں مٹی جیسے افعال ہوتے ہیں تبدیل شدہ سہرہ میں جوار کالی مرچ مولی آلو تربوز اور خربوز کامیابی کے ساتھ اگائے گئے ہیں اور اس کی پیداوار بھی کافی زیادہ ہے سہرہ میں اگائے جانے والے پودے آلودگی سے پاک ہیں اور اس کا میار مٹی میں اگنے والے پھلوں سے بھی بہتر ہے پودے کی جڑ جتنی بڑی ہوگی پیداوار بھی اتنی ہی ہوگی عام مٹی پر گہری مٹی کی پرت مضبوط ہوتی ہے لہٰذا وہاں جڑوں کا اگنا مشکل ہے سہرہ میں ہم صرف سطح پر بیس سے تیس سینٹی میٹر ریت مٹی میں بدل دیتے ہیں اور نیچے نمو کے لیے بہت گنجائش موجود ہے لہٰذا سہرہ کی فصلوں کا بنیادی نظام بہت ترقی آفتہ ہے سہرہ میں سورج کی تیز روشنی اور دن اور رات کے درمیان درجہ حرارت کا فرق بھی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے سازکار عوامل ہیں ریتلی مٹی پر اگنے والے پھل اور سبزیاں قریب کی مٹی سے بہتر زائقہ دیتی ہیں خاص طور پر ٹماٹر اور تربوز کی طرح ان کا میٹھا زائقہ ہمارے بچپن کی یادوں کو تازہ کرتا ہے سہرہ میں جو کمی ہے وہ نہ صرف مٹی ہے بلکہ پانی بھی ہے سہرہ کے ماحول کے لیے ریت کو مٹی میں تبدیل کرتے وقت کون سی مشکلات درپیش ہیں سہرہ میں واقعی پانی کی قلت ہے تاہم اسی مقدار میں ہونے والی بارش کے تحت مٹی کے ذریعے تشکیل پانے والے ایک لوجیکل انوائرمنٹ ریتلی محول سے مختلف ہے دوہزار سترہ میں اولنبو سہرہ میں داخل ہونے کے بعد ہم نے خوشک سالی سے دوچار پودے لگائے بوائی کے بعد ہم نے اسے ایک سیزن کے لیے سہراب کیا اور پھر اسے جڑ پکڑنے اور پھوٹنے دیا اس کے بعد ہم نے پانی کار دیا اور انہیں قدرتی طور پر اگنے دیا اب سہرہ ایک نخلستان بن گیا ہے یہ نہ صرف ریت کے طوفانوں کو روک سکتا ہے بلکہ قابل کاشت زمین کے زخائر کے طور پر بھی کام کرتا ہے مثال کے طور پر پانکستان کے جنوب مشرقی حصے کلیں اس کی خوشک آب و ہوا کی وجہ سے تین لاکھ مربع کلومیٹر کے رکبے پر غیر گنجان نباتات کی وجہ سے تھر سہرہ تشکیل دیا گیا انسانی تہذیب کی نشنما کی وجہ سے مقامی پودوں کی مسلسل کٹائی نے سہرہ کی تشکیل کو تیز کر دیا ہے پاکستان ہمارا دوست ہمسایا ہے ہماری تکنیکی تحقیق کا مقصد ضرورت مند علاقوں کی خدمت کرنا ہے بہتر ہے کہ حکومتوں کے درمیان باہمی تعاون کا آغاز ہو تاکہ عمل درامت کو یقینی بنایا جا سکے دونوں ممالک کی یونیورسٹیوں اور اداروں کے ماہ بین تحقیقی تعاون کیا جا سکتا ہے ہم تکنیکی تحقیق سے پہلے ایک فریم وقت تیار کرنے اور اسے فروغ دینے اور تعاون کے لیے ایک پلیٹ فارم قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہمارے پاس ابھی بھی گہری تحقیق کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں مستقبل میں ہم گہرائی اور افکی ٹیکنالوجی کے بارے میں مزید تحقیق کریں گے لہٰذا اس سے نئے نتائج سامنے آ سکتے ہیں انہوں نے تمام تجربات کیے ہیں کہ کس انوائرمنٹ میں میں نے خود بزٹ کیا ہے وہ کبوکی ڈیزرٹ میں اور وہ ایک ونڈر آف دی ورلڈ ہے اور انہوں نے تمام یہ تجربات کیے ہیں کہ کسی انوائرمنٹ میں کون سا بازہ چل سکتا ہے اس کا طریقہ اکار کیا ہے کس طریقے سے وہ جہاں پر پہلے ریگستان ہوتا تھا تو ریگستان کو انہوں نے روک دیا وہاں پر تو وہ تجربہ جس کمپنی نے کیا اور جس ارگنیزیشن نے کیا آج ہی ہم نے ان کے ساتھ ایمو یو سائن کیا ہے اور وہ پاکستان میں وہی تجربہ انشاءاللہ ایک پائلٹ تجربہ کریں گے اس کے فنڈنگ جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ دے رہی ہے تاکہ ہم اس سے سیکھ سکیں اور انشاءاللہ اس کو انٹیگریٹ کر سکے اپنے ٹین بیلین کے پروجیکٹ میں ناظری اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں دکٹر حفیظ توقیر احمد صاحب جو کہ گجرد یونیورسٹی میں انوائرمنٹ ہو سائنس کے اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں جی جناب سب سے بلے آپ ذرا بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں زمین کی فرسودگی کی صورتحال کیسی ہے اور اس کی کیا خطرات ہیں جیزی ڈیپکیشن یا زمین کی فرسودگی ہے بجودہ دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سپیشلی خاص کا کہ ان ملکوں کے لیے جہاں پر ایکڈیگر چلی ہے جو سرات ہے وہ ایک بہت بڑا بیشے کا طور پر تسریٹو کی جاتی ہے پاکستان کی ان ملکوں میں شمار کی جاتا ہے جہاں پر ایکڈیگر چلی ہے جو ہے بڑا 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 ایکڈیگر کی ایکڈیگر چلی ہے اور یہاں پر تقریباً 65% پاپولیشن ہے وہ ایکڈیگر چلی ہے آنے موجودہ دور میں ایسے کئی انسانی ایکٹیوٹیز ہیں جن کی بجا سے ہماری جو لیئر دیگریڈیشن ہے اور اس میں ساب سے پہلا جو ہے وہ آپ کا کلائیمیٹ چینج ہے اور اس کے پاس بارٹل سورس مینجمنٹ ہے لینڈ ڈیگریڈیشن ہے ان کی بجا سے ہماری جو فرٹائل لینڈ ہے وہ کافی سیادہ تخصوص ہو گیا اور جس نے ہمارے ایکڈیگر چلی کو بہت انسان ہو سا ہے پاکستان کے تناظر میں یہاں پر ہم وہ اس ٹکنیک جس طرکے جو دیگریڈیگر چلی ہے اسے کرترول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ اپنی جو ایکڈیگریڈیگر چلیر لینڈ ہیں جن کے طرح آرگرنک میٹل یا جو نامیتی مادہ ہے اس کی کمی ہے اس کی دیکھنیشن سی کو بہت کر سکتے ہیں ہم لوگ بائیو فیڈرائزر یوز کر کے اور ایسی مینلیر پریکٹسیز یوز کر کے جو ہماری سوائل ہیلتھ کو بہت کریں جس کی وعی سے ہماری جو ایکڈیگریڈیگر سیکٹر ہے وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو دریائے کنھار پر واقعہ سوکی کناری پن بجلی پروڈکٹ جس کو بیلٹن روڈ کا موتی کہا جاتا ہے چین پاکستان اقتصادی رہداری سی پیک کے پہلے بیچ کے ترجیحی منصوبوں کی فیرست کا ایک اہم منصوبہ ہے پروڈکٹ چین گوچوبا گروپ کارپوریشن سی جی جی سی کے ذریعے بیلٹ آن آپریٹ اینڈ ٹرانسفر بوٹ کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا ہے سی جی جی سی دوہزار تین میں پہلی بار پاکستان میں داخل ہوئی اور نیلم جہلوم ہائیڈو پاور پروجیکٹ شروع کیا یہ پہلا ہائیڈو پاور پروجیکٹ تھا دوہزار آٹھ میں نیلم جہلوم پروجیکٹ کی امدہ کارکردگی کی بنا پر کمپنی کو چار ہزار تین سو بیس میگا وارٹ داسو ہائیڈو پاور پروجیکٹ ملا اور بعد میں آٹھ سو میگا وارٹ محمد ڈیم پروجیکٹ ملا ان منصوبوں کے علاوہ سی جی جی سی نے ایک اور پن بجلی کے منصوبے سوکی کناری پن بجلی منصوبے میں بھی سرمایہ کاری کی ہے جس میں آٹھ سو ستر میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے اس کو قبل از وقت سمرات کا منصوبہ بھی کہا جاتا ہے تیس اپریل دو ہزار اکیس کو پاکستان میں سوکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے نے دریابند ہونے کا کام مکمل کیا یہ پروجیکٹ چین کے پن بجلی گھروں میں اب تک کا سب سے بڑا گرین فیلد منصوبہ ہے سرحت پار کے ایم اینڈ اے کے مقابلے میں گرین فیلد سرمایہ کاری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مذبان ممالک کی پیداواری صلاحیت حصول اور ملازمت کی براہراز ترقی اور مقامی معاشی اور مشرطی ترقی کو فروغ دینے کی صلاحیت میں ہے سوکی کناری بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اور یہ دو ہزار بائیس میں بجلی پیدا کرنا شروع کر دے گا اور اس وقت سات سو میگا وارٹ کی تنصیب کی گنجائش والے اس دوسرے سرمایہ کاری کے منصوبے کی اس سال کے آخر تک مالی اعانت بند ہونے کا امکان ہے سوکی کناری ہائیڈرو پاور سٹیشن آٹھ پیلٹ ٹربائن جنریٹرز یونٹوں سے لیس ہے جن میں آٹھ سو تیس میگا وارٹ صلاحیت موجود ہے تکمیل کے بعد یہ پاکستان کے لیے سالانہ تین اشاریہ دو بلین کلو وارٹ صاف بجلی مہیا کرے گا جو پاکستان میں بجلی کے خلا کا پانچمہ حصہ پور کرے گا اس سے پاکستان کو بجلی کے ذرائع کے ڈھانچے کو بہتر بنانے اور موثر طریقے سے بجلی کی قلت کو دور کرنے میں مدد ملے گی بیرون ملک منصوبوں کا سب سے بڑا مسئلہ تعمیر میں مشکلات نہیں ہے دونوں ممالک کے مابین مواصلات اور تعاون زیادہ اہم ہیں جس سے اس منصوبے کی پیشرفت برائے راست متاثر ہوتی ہے گزشتہ کچھ برسوں میں اپنے مقامی شراکرداروں کے ساتھ باتچیپ کے دوران کچھ مشکلات پیش آئی ہیں جیسے ہمارا کام اور آرام کا وقت مختلف ہوتا ہے ہمارے مذاہب اور عقائد مختلف ہیں اور زبان بھی ایک رکاوٹ ہے لیکن اس تصور کی بنیاد پر کہ ہمیں باہمی احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کو سمجھنا اور آپس میں باتچیپ میں اضافہ کرنا چاہیے آہستہ آہستہ ہم نے ان تمام مشکلات پر کابو پا لیا لہٰذا میں سمجھنا ہوں کہ ہم باہمی احترام اور باہمی افہام و تفہیم کے تصور کی بنیاد پر ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں ہم نے ان تمام اختلافات پر کابو پا لیا سکی کناری پن بجلی گھر نہ صرف پاکستان میں صاف توانائی لایا ہے بلکہ مقامی ملازمت کے مسائل بھی حل ہوئے ہیں سی جی جی سی نے پاکستان میں ہزار منیجرز کے ساتھ دس ہزار سے زیادہ مقامی افراد کی خدمات حاصل کی ہیں یہ ملازمتیں ہر خاندان کے لیے مزید خوشیاں لائی ہیں میں اپنے بھائی کو مثال کے طور پر لینا چاہتا ہوں مجھے یاد ہے کہ اس نے دو ہزار پندرہ میں سی جی جی سی میں شمولیت اختیار کی تھی اس وقت وہ ابھی کالیج سے گریجویٹ ہوا تھا اور ناتجربہ کار تھا پان سال کی تعلیم اور تربیت کے بعد وہ ایک انتہائی پروفیشنل اور کام کے بارے میں وسیع معلومات رکھتا ہے اور سی جی جی سی پاکستان برانچ میں اسے سینئر مارکیٹنگ مینیجر کی ہے سی ایسے بھی ترقی دی گئی مجھے ٹھیک سے یاد ہے کہ پانچ سال روزانہ اپنی موٹر سائیکل پر آفیس جاتا تھا لیکن اب اپنی نئی کرولہ گاڑی پر دفتر جاتا ہے اور اس وقت وہ ایک باپ اور شہر بھی ہے ہم اس کے پیارے خاندان کو دیکھ سکتے ہیں اور مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے چونکہ دو ہزار بیس میں وبا کی صورتحال تشویشناک تھی بیرون ملک مقیم بہت سارے چینی شدت سے واپس چین جانے کے منتظر تھے اس کے باوجود سی جی جی سی کا چینی انجنرنگ اور تیکنیکی عملہ پاکستان میں اپنے منصوبے پر واپس جانے کی کوشش کر رہا تھا جون سے جولائی دو ہزار بیس تک سی جی جی سی نے سینکڑوں کی تعداد میں انتہائی ضروری چینی انجنرنگ اور تیکنیکی عملے اور وبا سے بچاؤں کے سامان کے ساتھ پاکستان منتقل کرنے کے لیے چار چارٹر فلائٹوں کا انتظام کیا گزشتہ سال دو ہزار بیس میں کوویڈ نائنٹن کی وبا کے پھیلنے کے بعد سی جی جی سی نے فوری طور پر مقامی لوگوں کے لیے ہنگامی طور پر مطلوبہ ماز اور صفائی سترائی سے متعلق سامان کا انتظام اور عطیہ کیا ہم نے جو کچھ کیا پاکستان میں چینی سفارت خانے نے اس کو بہت سراحہ ہے اس کے علاوہ پاکستان کی متعلقہ تنظیموں اور مقامی لوگوں نے بھی اس کی بہت تعریف کی ہے جن کو اس سے فائدہ پہنچا انہوں نے کہا کہ سی جی جی سی نے ان کا دل جیت لیا ہے مقامی معیشت کی ترقی اور مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا جاتا ہے سی جی جی سی کے تحت چلائے جانے والے منصوبے نہ صرف بجلی پیدا کرتے ہیں بلکہ اس سے میار زندگی بھی بہتر ہوتا ہے دراصل لوگوں کی زندگی میں بہتری لانا اور معاشرتی ترقی کو فروغ دینا ہمارا مشن ہے سی جی جی سی ہمیشہ اپنی معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرتی آئی ہے اور نیلم جہلوم ہائیڈو پاور پروجیکٹ میں ہم نے مقامی لوگوں کو ایک پرائمری سکول دیا ہے اور سکھی کناری پان بجلی کے منصوبوں میں ہماری ٹیم نے متعدد بار تباہ شدہ راستوں اور پلوں کی ہنگامی بحالی میں حصہ لیا ہماری کمپنی نے رسائی کے راستے بنانے میں مقامی لوگوں کی مدد کی ہے اس کے علاوہ ہم نے متعدد بار شہرہ کراکرم کی ہنگامی مرمت میں بھی حصہ لیا اور محمد پروجیکٹ میں ہم نے مقامی لوگوں کو پینے کے صاف پانی کے کنوے بنانے میں مدد کی جس سے اس علاقے کے لوگوں کا پینے کے پانی کا مسئلہ حل ہوا تعاون سے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے مارچ دو ہزار اکیس میں سی جی جی سی ایک اہم پارٹی کی حصیت سے پاکستانی کمپنی جی آر سی کے ساتھ مشترکہ منصوبہ کر چکی ہے اور پختونخواہ انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن پی ای ڈی او کے ساتھ پاکستان میں بالاکوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ای پی سی معایدے پر دستخط کیے ہیں منصوبے کی تکمیل کے بعد بجلی کی مقامی قلت پر مؤثر طریقے سے کابو پایا جائے گا اور پاکستان میں صاف تاونائی کے تناسب میں مزید اضافہ ہوگا چین اور پاکستان ہمیشہ سے سٹیٹیجک شراکتدار ہیں اور چین پاکستان اقتصادی راہداری چینی اور پاکستانی دونوں کمپنیوں کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے سی جی جی سی ایک چینی سرمایہ کاری کمپنی کے حیثیت سے سی پیک سے متعلق منصوبوں پر بہت قریب سے عمل پیرا ہے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ مضبوط تعاون ہو اور سی پیک میں اپنا حصہ ڈالیں سی جی جی سی اب تک نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سکھی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ مہمند ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جیسے بڑے پن بجلی منصوبوں میں شامل رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس نے بہت سی سڑکیں پل اور بنیادی دھانچے کے دیگر منصوبے بھی مکمل کیے ہیں پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچانے اور چین پاکستان دوستی کو ترقی دینے کا ایک نیا باب رکم کرتے ہوئے سی جی جی سی پاکستان کے پن بجلی شاہراؤں اور دیگر شعبوں کے بڑے منصوبوں کی تعمیر میں ایک ناغذیر قوت بن چکی ہے ناظرین پروگرم پاکچائنا ایکسپرس دیکھنے کا بہت شکریہ اگرے ہفتے ملیں گے خدا حافظ